بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کی حفاظت کریں آج ہم بنا رہے ہیں چکن شامی کباب بہت ہی مزے کے بہت ہی لزیز تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن ایٹ کر دیں گے ہاف کے جی چکن ہے اور ہاف کے جی لے لیں گے ہم چنے کی دال چنے کی دال کو ہم نے دو سے تین گھنٹے کیلئے سوک کر دیا تھا پانی میں اچھی طرح سے اور اب جی اس کا پانی نکال کی ہم ڈال دیں گے چکن کے اندر بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جھڑک بن کے یہ شامی کباب اور عشیدار کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو ان کو دو طریقے سے فرائی کرنے بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو انڈے کے بغیر کیسے فرائی کر سکتے ہیں اس طرح بھی اندر ڈال دیا ایک ٹاماٹر چار سے پانچ سبس میٹھے نمک ہسپے زائی کا اٹ کیا آدھا چائے کا چمت میں نے اندر ہر دیا اٹ کر دی اور آدھا کھانے کا چمت جو ہے میں نے لال میرچ اٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے شامی کباب کا مسالہ جو کہ میں نے گھر پہ بنایا ہے وہ اٹ کریں گے اور اس میں جو ہے پانی ڈال دیں گے جس میں یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے کر جائیں اللہمہ صلیے لے محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اپرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی اپرہیم انکا حمید مجید موڈیا کو زیادہ سیدہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سیدہ لوگ اس دروشن پہ اپنا حصہ ڈالے اور ہم رسول کھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اگدس میں اس طرح شیف کو پیش کر سکے وڈیو اچھی لگی تو لائک کیے جائے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے گا اور یہ دیکھیں جو دال ہے ہماری یہ ہلکی سی جو ہے رہ گی ہے باقی یہ کافی ہے تک پک چونکہ اس لئے آپ کو ککر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے ہو جائے گی تیار پانی اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں پانی ہو چکے ہیں یہ ڈرائی اب اس میں ہم سلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ جو ہلکا بھلکا پانی رہ گیا وہ بھی اس میں ختم ہو جائے اور پھر ہم اس کو جی بیس لیں گے اچھا میں نے ایک سری ایڈ چمچ اس میں آئل کا بھی ڈالے اس تاہمی دروشی پڑھ رہی تھی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے کہا آپ لوگوں کو منشن کر دوں کہ ایک سری ایڈ چمچ کھانے کا ہم اس میں آئل آس میارٹ کریں گے اس سے کباب بہت نرب بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پانی اس کا ہو گیا اب ہم اس کو جی پیس لیتے ہیں اچھا اس طرح سے ہم اس کو کونڈی میں پیسیں گے تو بہت ہی مزیدہ اس کی نسمت جو آپ مشین میں پیسیں مٹی والی جو کونڈی ہوتی ہے اس میں پیسیں گے تو ان کا ذائقہ بہت ہی بہت ہی لا جواب آئے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم ان کو پیس لیں گے پھینٹی لگا کے بلکل اس کو پریق سا کر لیں گے اور یہ ایک کباب جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی ریشیدار جو ہیں کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اور جھٹ پٹ یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں کوئی ٹائم نہیں اس میں لگتا آپ بچوں کو لنچ میں بنا کے دیجئے اور ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ دو سے تین ماہ کے لیے اور بلک بلک بھی یہ خراب نہیں ہوتے ہیں بلک بھی یہ ٹوٹ دیں گے ٹیک ہے تاکہ جب بھی مہمان ہے ان کو فریز کیا اور آم سے نکال کے ان کو فرائے کر سکیں یہ دیکھیں یہ کتے ہیں زبردست اور ریشیداری کباب جو ہیں یہ بنیں گے اب ان کو گل گل کیوں کی شکل میں بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کو جو ہے میں نے بغیر ہنڈے کے بغیر کسی چیز کے ان کو فرائے کیا اور یہ دیکھیں ان کی بھی بہت زبردست لوگ جو ہے یہ آ رہی ہے ٹیک ہے اس طرح سے ہلکہ سوائل ڈالا اور ان کو طویب ڈال کے جو ہے ہم نے فرائے کر لیے اور یہ جی انڈے کے ساتھ میں ان کو کر رہی ہوں انڈے میں نماغ کچھ بھی نہیں ڈالا ٹیک ہے سمپل ہے انڈے کو پھینٹا اور اس میں جو ہے اس کو ڈپ کر کے ہم نے یہ فرائے کر لیے اور یہ جی زبردست سے مزے کہ کباب ہمارے تیار ہیں آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر روکے جی اللہ حافظ